ناظرین لگتا ہے عمران خان صاحب کسی خاص جلدی میں ہیں ابھی کچھ دیر قبل وہ سوشل میڈیا پر خطاب کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کر لیں ملک جو ہے اس وقت انتہائی زیادہ گرداب میں پھسا ہوا ہے جتنا زیادہ ڈیلے کریں گے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ بڑھتی جائیں گی دوسری جانب عمران خان صاحب کے جتنے بھی ورکرز گرفتار ہوئے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں وہ تقریباً اس وقت تک کوئی چار کے لگ بگ مکمل طور پر گوائیاں جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف آ چکی ہیں اور عمران خان کو ہی وہ چاروں لوگ جو ہے مردل زام ٹھر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مکمل پلین جو تھا وہ زمان پارک میں بنا اور زمان پارک کا جو پلین تھا اس کو امپلیمنٹ کیا پاکستان طریقے انصاف کے بڑے رہنماؤں نے اور تمام تر لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے ناظرین لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب یہ واضح طور پر پتہ چل چکا ہے کہ اگلے صرف چند دن کے اندر اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ اب تیہ ہو چکی ہے اسی لیے اب جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بقیادہ طور پر وقلہ پر لکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تقریباً فی وکیل پانچ لاکھ یا دس لاکھ روپے تک جو ہے ایک وکیل کو مہانہ پے کیا جا رہا ہے اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پیشیاں ہیں یا عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ وقلہ برادری جو ہے ان کا ساتھ دے اور ان کے ساتھ چلے ناظرین آپ نے پچھلے کافی دنوں سے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے اردگرد کوئی پی ٹی ای کا رہنما نہیں ہوتا سوائے چند وقلہ کے اور یہ وہی وقلہ کا گروپ ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کو لے کے آگے چل رہا ہے اور وہ کسی کوشش بھی ہے کہ یہ تقریباً یہ جو تمام تر کیسز ہیں ان کا کسی بھی طرح سے فیصلہ نہ ہو اور عمران خان بھی چن چن کر جو ان وقلہ رہنماوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں جو کہ کسی نہ کسی آلہ عدلیہ کے جو آلہ اختیاراتی افیسرز ہیں یا آلہ اختیاراتی ججز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں تو لیکن ناظرین عمران خان کے لیے وقت یہ میں آپ کو بلکل بڑے باوسوک ذراعے سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اگلے بلکل اگلے چند ہی دن میں عمران خان کو بقیدہ جو یہ جو زمان پارک سے گرفتار کر لیا جائے گا اور کیس یہی ہوگا جس کی میں آپ کو نشاندہ ہی کر رہا ہوں کہ تقریباً جتنے بھی لوگ وہاں پر گرفتار ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام طرح جو لاح عمل جو تمام طرح پلین جو تھا وہ وہاں پر زمان پارک میں ہی بنا تھا تو عمران خان صاحب شاید اسی وجہ سے آپ جلدی میں ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بیک فوٹ پر جو ہے وہ ڈالا جا سکے لیکن ناظرین واقعی دیر ہو چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک اور ویڈیو گردش کر رہی تھی جس میں ایک جرمنی میں رہنے والا شخص وہ کہہ رہا تھا کہ میں پنتالیس سال سے یہاں پر ہوں اور میرا جو پاسپورٹ ہے اس کو بلوک کر دیا گیا میرا شناختی کارٹ بلوک کر دیا گیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نچلے لیول کے کار کنان کے پاسپورٹ بلوک ہوں شناختی کارٹ بلوک ہوں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور ان کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ زندان میں رکھا جائے اور جو پلینرز ہیں جو اس پورے گیم کے ماسٹر مائنڈز ہیں وہ باہر بیٹھے رہے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا بہت جلت اب عمران خان صاحب جو ہے وہ فیس دی میوزک کرنے جا رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بلکل واضح طور پر خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان صاحب کو اگلے دو سے چار دن کے اندر اندر گرفتار کیا جا رہا ہے اور نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ لمبی جیل بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں کل تک کے لئے صدر آرمین جتوئی کو دیجئے پاکستان سے دب